السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں حیدر آبادی بریانی اللہ تعالی خیر و برکت دے آپ کے روزی رزق میں اور سہت و زندگی میں آمین چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ایک فرائی پین لے رہی ہوں اس کے اندر ایک کپ آئل لے رہی ہوں پیاس فرائی کرنے کے لئے اور اس کے اندر میں نے چار پیازے لی ہیں اس کے اندر میں نے گولڈن فرائی کرنی ہے نہ ڈار کرنی ہے نہ کچھی رکھنی ہے بریانی میں گولڈن پیاز ڈلتی ہے تو یہ اس کا کلر اور خوشبو اچھی آتی ہے اور جیسے ہی پیاز گولڈن ہو گئی ہے اس کو نکال کے سائٹ پہ آپ نے رکھ دینا ہے اور ایک پتیلی میں اتنا پانی لے لینا ہے جس میں چاول آرام سے بوائل ہو جائیں اب اس میں تین ڈنڈیاں پودینے کی اور اسی طرح دو تین ڈنڈیاں دھنیے کی شامل کر دوں گے اور دو دیس پتہ دو دارچینی دو تین بڑی لائچی اور دو سے تین ہی بادیان کے پھول اور ون ٹی سپون سیدھا اس میں شامل کر دیں گے تاکہ پانی میں جب چاول بوائل کریں تو اس میں مزیدہ سا ٹیسٹ آ جائے اور تین چار ہری مرچے بھی شامل کر دیں گے اور اس میں وہ بال آنے کا انتظار کریں گے اور اس میں نمک آپ نے تیز رکھنا ہے تب ہی چاولوں میں نمک صحیح رہتا ہے اب میں ایک کلو چکن لے رہی ہوں ہڈی والا ہی بن لیا ہے بونلس نہیں ہے یہ اور اس کو میرینیشن کریں گے اب اس میں میں ٹو ٹی سپون نمک شامل کر رہی ہوں اور ایک پیکٹ بریانی مسالہ کا میں نے شامل کیا ہے آپ کے پاس جو بھی موجود ہو یا ہوم میڈ ہو تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تین ٹیبل سپون لسہ ندرک کا پیسٹ جس میں میں شامل کر رہی ہوں اب اس میں میں تین لیمو کا رس شامل کر رہی ہوں 20 ہری مرچے سلائسز میں آپ نے کاٹ لینے اگر آپ کو لمبی پسند ہے یا گول کو کاٹنی جیسی بھی آپ کی مرسی ہے وہ کاٹ کے اس کے اندر شامل کر دینے اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے تاکہ چکن کے اندر ٹیسٹ آ جائے اور اس کے اندر رچ پس جائے ٹیسٹ اور ایک پیالی کے قریب میں دہی لے رہی ہوں آپ کو انہ آپ میں نے بتایا اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کے اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ چکن اچھے سے مرینٹ ہو جائے اور اس میں ٹیسٹ آ جائے اور اب اس میں میں نے چار ٹاماٹر سلائسز میں کاٹ لیا وہ بھی اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور پھر جو پیاز میں نے فرائی کی تھی وہ بھی اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لے رہا ہے یہ تمام چیزیں اسی طرح اس میں ڈلتی ہیں اور یہ کچھا ہی چکن یوں ہی تیار ہوتا ہے اس کو الگ سے بھوننا نہیں ہوتا ہیدر آبادی بریانی اس طرح سے بنتی ہے اور ایک کپ آئل میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو میرینٹ کر کے آپ ایک سے دو گھنٹے فریج میں رکھ سکتے ہیں یا آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگلے دن جیسے آپ نے بنانا ہو اور اب اس میں میں ہرا دھنیا اور پودینہ بارک بارک کٹ کے تھوڑا سا دونوں چیزیں میں نے وہ بھی شامل کر دی ہیں اس میں تمام چیزیں اسی وقت ہی ڈلتی ہیں اب دوسری طرف جو پانی ہم نے بوائل ہونے رکھا تھا اس میں وہ بالا کے قریب آنے والا ہے سمان جو بھی ڈالا تھا سم نکال دیں گے اور اس کے اندر ایک کلو چاول میں نے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں اور اتنا بوائل کرنا ہے کہ اس میں چاول دو کنی رہ جائیں تو آدھے چاول آپ نکال لیں اور باقی کے چاول آپ نے ایک کنی رہ جائیں تو آپ نے چھوڑ دینے یہ اس طرح سے بنتے ہیں کیونکہ سارا مسالہ جب اس میں شامل ہوتا ہے تو یہ اسی میں ہی چاول تیار ہوں گے یہ آدھے چاول میں نے نکال لیا ہے اور دوسری چاولوں کی شکل جو آدھے باقی پانی میں چھوڑتے ہیں ان کی شکل یہ دیکھ لیں اب اس پتیلی میں تمام چکن کو میں شامل کر رہی ہوں اسی میں ہی یہ گلے کا اسی میں ہی توٹلی یہ تیار ہوگا اور جو کچھے چاول تھے جو ہم نے پہلے ہی نکال لیا تھے وہ آپ نے پہلے ہی ڈال دیں اس میں تاکہ وہ اس کے ساتھ ہی کوک ہوں کیونکہ اگر وہ والے آپ ڈالیں گے بلکل ہی بھپا چاول ہو جائیں گے اور جو دوسرے چاول ہیں جو تھوڑے پکا لیے تھے ہم نے وہ اس کے اوپر سے شامل کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پودینہ گارنش کریں گے تاکہ خوبصورت سا کلر فول سے چاول بنے ٹیسٹی سے اور اس کے بعد اس کے اوپر میں زردہ رنگ لائٹ سا میں نے بنا لیا تھا وہ بھی اس کے اوپر میں شامل کریں گے اس کے بعد کور کر کے ہلکی آج پہ ہے یہ تھرٹی منٹس کے لیے آپ نے اس کو کک کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں اگر پھر بھی کسر رہ جائے تو آپ اس کو لگا لیں لیکن تھرٹی منٹس میں تیار ہو جاتا ہے چکن بھی اور چاول بھی یہ دیکھیں تھرٹی منٹس بعد بلکل کھلے کھلے سے چاول ہیں اور بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بہت مزیدار یہ بنتی ہے اور یہ ضرور ریسیپی آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت ٹیسٹی یہ بنی تھی اور کراچی میں بھی بہت سے لوگ یہ بناتے ہیں اور ہیدر آباد کی یہ فیمس ڈش ہے یہ باری ریسیپی یہاں پہ بھی کہیں سے کافی ریسٹورنٹس میں بنتی ہے بہت ٹیسٹی یہ بنے تھے بنائیے گا ضرور ریسیپی ٹرائے ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کریں بتائیے گا ضرور ویڈیو آپ کو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں آپ سب سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ